روکہ چھے کا ابیان کے تحت نگر پالک نگم جون دو کے راجہ سوی بھاگ کی ٹیم دورہ جوہر نگر اور رام نگر سے آوارہ مویشیوں کی دھر پکڑ کی گئی پکڑے گئے مویشیوں کو شہری گوٹھان کوسا نگر میں چھوڑا گیا روکہ چھے کا ابیان کے تحت نگر نگم کے سبھی جون کاریلے کے راجہ سوی بھاگ کی ٹیم دورہ شہر میں سڑک میں گھومتے آوارہ مویشیوں کی دھر پکڑ کی جا رہی ہے اسی کڑی میں نگر نگم جون دو کاریالہ کے راجر سوی بھاگ کی ٹیم دورہ جواہر نگر اور رام نگر میں گھومتے آوارہ موشیوں کو پکڑنے ابھی آن چلایا گیا کافی مشکت کے بعد راجر سوی بھاگ کی ٹیم نے گیارہ آوارہ موشیوں کو پکڑ کر کاؤ کےچر واہن میں ڈالا رام نگر سے آوارہ مویشیوں کو پکڑنے کے اپرانت نگر نگم کی ٹیم نیشنل آئیوے میں گھومتے آوارہ مویشیوں کو پکڑنے پہنچی یہاں سے بھی کچھ مویشیوں کو پکڑا گیا جنہیں شہری گوٹھان کوسا نگر میں پہنچایا گیا ابھیان کی جانکاری نگر نگم جوندو راجس ویبھاک کے کرمچاری مدن موہن تیواری نے دی موہن تیواری راجس ویبھاک کے کرمچاری نگر 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 جارہ مویشیوں کی پکڑے گی بہل وہ ایمارٹ میں چھوڑے جائیں گے جہاں یہاں تو سا نہ لگ گور طلب ہے کہ نگر 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 دورہ لگاتار ابھیان چلائے جانے کے بوجود سموچے نگر 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 چھتر میں آوارہ مویشیوں کی بھرمار ہے جو سڑک سے آواجہ ہی کرتے لوگوں کی پریشانی کا کارن بنے ہوئے ہیں مویشی مالکوں پر نگر نگم دوارہ کاروائی کرنے کی باتیں تو کہی جاتی ہیں لیکن کاروائی نہیں ہونے سے مویشی مالکوں کے حوصلے بلند ہیں اور یہ اپنے دودھاروں مویشیوں کو آوارہ گھومنے سڑک پر روزانہ چھوڑ دیتے ہیں گرینڈ ایسین نیوز کے لیے سنجید ہوئے